سبسکرائب کیجئے سپیریئر انفو ٹیک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں اسلام علیکم میں ہوں عددان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر انفو ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لاؤں گا لیپ ٹاپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ لیپ ٹاپ کی جب سکرین کا ڈسپلی چلا جاتا ہے اگر کچھ لیپ ٹاپ ایسے ہو تو ان کا ڈسپلی آ رہا ہوتا ہے مگر بیک لائٹس آن نہ ہونکے جیسے ان کا ڈسپلی نظر نہیں آتا تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے اس کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہلکا سی ڈسپلی اس کا سکرین کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو موبائل کی روشنی یا کوئی بھی ٹارچ کی روشنی سکرین کے اندر آ رہا رہا ہے تو اس کا ڈسپلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے تو اس کی بیک لائٹس آن نہیں ہو رہی تو اس کا مسئلہ کیسے ہم فائنڈ کریں گے کہ یہ سکرین کا مسئلہ ہے ایل ویڈی ایس کرنیکٹر کا ہے یا مادر بورڈ کا مسئلہ ہے تو یہ سارا آگے ویڈیو میں چل کے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈس ایپ کا لنک اور فیس بک گروپ کا لنک دے رکھا ہے آپ جا کے انہیں بھی جوائن کر سکتے ہیں تو چلیے یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں اس کا کیبل لگا رہا ہوں آپ کے سامنے لگا کے میں اسے آن کرتا ہوں ویسے تو موبیل کی کیمرے کی ٹارچ ہے اس سے آپ کو یہاں پر ڈسپلی نظر آنے لگے گا جیسے یہ آن ہوگا تو یہ آن ہوگیا ہے یہاں پر آپ لائٹر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بلیک ہوگیا ہے اور یہاں پر یہ ڈیل کا لوگ ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا زوم کر کے دکھاؤ یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ ڈسپلی نظر آ رہا ہے اور اس کی جو بیک لائٹس ہیں وہ آن نہیں ہیں تو اس کا یہی مسئلہ ہے اس کو ہم کیسے چیک کریں گے کہ اس کی بیک لائٹس کیسے آن ہوں گی اسکرین کا مسئلہ ہے بورٹ کا مسئلہ ہے کس تھی اس کا مسئلہ ہے یہ ہمیں کیسے پاتے چلے گا اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے تو اس کا سب سے پہلے پہلے یہی طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو نکال لینا ہے کیبل کو اور یہ ہمارے لیپ ٹاپ آف ہو چکا ہے آف ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اسکرین کی یہ پینل جو کہتے ہیں اسے فرانٹ پینل اسے کھول لینا ہے یہ ہزکا صحیح ہے یہ ہارٹ ڈالیں گے اس کے اندر یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ نکل آئے گا اور طریقے سے نکالنا ہے اس کو کہیں ٹوٹنا جائے یہ ہمارے پاس اس کا فرانٹ پینل جائے وہ نکل چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آگئی سکرین اب اسکرین کو ہم اسکرین کے بیک والے جیک ہے جس کو LVDS کریکٹر ہم کہتے ہیں اس تاکہ ہم کیسے پہنچیں گے یہ ہمارے پاس ایک پیچکاس ہونا چاہیے تو یہ جو ہے ہماری LCD سے آزاد ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہم اسکرین کو آگے اس طرح سے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ جیک نظر آرہا ہے یہ سے کہتے ہیں LVDS کنیکٹر تو LVDS کنیکٹر کو چیک کرنے کہ کہیں یہ نکلا ہو تو نہیں جیسے آپ یہ نکلا ہوئے تو یہ نکلے ہوئے ہونے سے تو ڈسپلی بھی نہیں آنا چاہیے مگر یہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے آدھر نکلا ہوتا ہے زوم کر کے دکھاؤ یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو یہ اس طرح سے کبھی ٹیڑا ہوتا ہے جیسے ایک سیٹ سے لگا ہوئے ایک سیٹ سے نکلا ہوئے تو تب یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ اس کے جو لیمز ہیں وہ آن ناؤ اور ڈسپلی آ رہا ہو تو پہلے تو پہلا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو یوں نکال کے دوبارہ ایسے ٹھیک طریقے سے لگا لینا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ لگا لیا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ کہاں پہ ٹیپ لگا گیا جو لمبی ٹیپ لگا دیں گے کہ دوبارہ نہ نکلے اگر اس سے آپ کا مسئلہ حال ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے مگر اس کا یہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کے جیک صحیح لگا ہوا تھا پہ میں نے ٹارچ ٹھہرا دی اور میں دوسرے کی بورڈ سے اس کو آپ ڈاؤن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پیچھے سے یہ دیکھیں لائٹ مار رہا ہوں اس کے پر یہ دیکھیں سٹارٹنگ وینڈوز ہم نے چیک کرنا ہے کہ LCD کے جو یہ کنیکٹر ہے اس کے پر وولٹ آ رہے ہیں یا نہیں کنیکٹر لگا ہوا ہے اور اب ہم اسے دوبارہ اس کے پاور آن کرتے ہیں اور ملٹی میٹر اٹھا لیتے ہیں یہ ہم نے دوبارہ اسے آن کر لیا یہ آپ کے سامنے ٹسپلی آ چکا ہے اب ہم اس کے یہ چیز چیک کریں گے کہ آیا اس کے وولٹ آ رہے ہیں یا نہیں کنیکٹر کے اوپر تو ملٹی میٹر اٹھاؤ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ملٹی میٹر ہے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ کہنٹییی رینج ہے یہاں پہ نہیں یہاں پہ اٹھرانا ہے یہاں پہ ایک دی ریک تکی Mang یہاں پہ ایک ڈریکٹ لائن پہ یہ ہوتتین ڈارٹرہ ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے دی سی وولٹ آئے ملٹی میٹر کو یہاں پہ انٹی بھائر پہ آ گیا اور ہم نے میٹر کو آن کر دینا ہے اب ہم نے اس کے چیک کرنا ہے کہ اس کے وولٹ آرہی ہیں نہیں لیمپ کے اگر وولٹ آرہی ہیں تو پھر ہمارا یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہمارا یہ LVDS کنیکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے وولٹ یہاں تک آرہے ہیں آگے ہماری سکرین کی اس سٹیپ میں کوئی مسئلہ ہے جو اتنی لمبی پڑی ہے آپ کے سامنے اور اس کو بہت ہی آرام سے اور خیال کے ساتھ کھلنا ہے اگر یہ آپ کے یہ جو ہے یہ سٹیپیں لگی ہوئی اتنی ساری اگر یہ لوز ہو گئی تو مسئلہ بن سکتا ہے آپ کا یہ جو ڈسپلی آ رہا ہے یہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بلیک ویر جو ہے وہ آپ نے گراؤنڈ پر رکھ لینی ہے گراؤنڈ پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کے انیس وولٹ چیک کرنے ہے انیس وولٹ چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ جگہ ہے یہ پوائنٹ تو یہ جو ہے اس کی بوڈی والی جگہ جو ہے یہ ہوتی ہے گراؤنڈ ہم نے گراؤنڈ پر رکھ لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر موٹ چیک کرنے اور میٹر پر دیکھنا ہے کہ ہمارے والٹ آ رہے ہیں نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ پروپ لگاتا ہوں یہاں پہ پہلی پہلی جو پینے ہیں یہاں پہ یہ تکیں پینے دیکھیں یہاں پہ یہ پہلی پھنی ہے تو ان کے پر پہلے پھلے پائنچ پر آپ دیکھیں انیس وولٹ آ رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں بلکل زیرو ہے یہاں پہ کوئی وولٹ نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں تین وولٹ آرہے ہیں پر یہاں سے یہ تین سے پہلے جو انیس وولٹ ہیں وہ بالکل کوئی بھی نہیں آرہے انیس وولٹ نہیں ہے تو انیس وولٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا وہ بیک لائٹس ہویا ہے وہ آن نہیں ہو رہے پہلے میں اس کیبورڈ کو اتا کے دیکھ لیتا ہوں کیبورڈ کو اتانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کا اور کہاں سے اس کو فائنڈ آٹ کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ میں آپ کی آسانی کے لیے کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے آئیڈیا تو ہوتا ہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اتنا لمبا تھوڑا کام کرتا ہوں ویسے اس کو بنانے پر اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن ویڈیو بناتے بناتے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا اور کافی محنت ہوتی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے کریں یہاں سے ہماری حسلہ افضائی ہوتی ہے اور میرا دل کہتا ہے مزید اچھی اچھی میں ویڈیو آپ کی لیے بناوں اور آپ کو اچھا انفرمیشن دوں تو اس طرح سے میں اس کے پہلے کی بورڈ کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں کی بورڈ میں نے اس کا نکال لیا نکالنے کے بعد یہاں پہ یہ الوی ڈی ایس کنیکٹر ہے اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے الوی ڈی ایس کنیکٹر کو چیک کرنے کا وہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ سکرین ہے اوپر کرو یہاں پہ یہ سکرین ہے تو سکرین میں سے میں یہ الوی ڈی ایس کنیکٹر نکال لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے گزار لیتا ہوں یہ ادھر سے آگیا ہے آپ اس کو کیسے چیک کرنے کہ یہ الوی ڈی ایس کنیکٹر ٹھیک ہے یہ خراب ہے تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ میٹر کو کنٹینیوٹی رینج پہ ٹھرانا ہوگا کنٹینیوٹی رینج میں نے ابھی بتایا کون سے ہے یہ ہے کنٹینیوٹی رینج یہ دیکھیں یہ وائ فائی کی طرح ہے اس کی سگنل بنائے ہیں اور یہ ڈائیوٹ کے نشان بھی ہے تو میں یہ کنٹینیوٹی رینج پہ ٹھرا دیتا ہوں اسے کنٹینیوٹی رینج پہ ٹھرانے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں مرپس دو پروب ہیں تو یہ ان کو اگر آپ اس میں شارٹ کرتے ہیں تو بیپ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوٹی ہماری کام کر رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پوائنٹس آپ کو نظر آرہے ہوں گے تو یہ یہ پوائنٹس ہیں انکیو پر آپ نے رکھ دینا ہے اور یہاں پہ اس کے بھی پہلے پہلے پوائنٹس فٹ کر لینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیپ کر رہی ہے نا اس کی جو 19V وائر ہے وہ ٹھیک ہے یہ ہے یہ 19V جو اس کی وائر ہے اس کے ٹھیک harder میں میں ٹھیک ہے مطلب یہ جو ٹھیک کررہا ہے اور اب جو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہیں یہ دونوں پروب لے لینی ہے اور اپنے میٹر کو جو ہے ہم نے ٹوینٹی وولٹ ٹی سی کے اوپر ٹھرا دینا ہے ٹوینٹی وولٹ ٹی سی کے اوپر ٹھرانے کے بعد ہم نے اس کے وولڈ چیک کرنے ہے تو وولڈ چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ہم نے یہ اس کی کیول لگا لی چارجر کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسے آن کر لیا آن کرنے کے بعد ہماری بلیک ویڈ ہمیشہ یہ کامن ہوتی ہے گراؤنڈ کے پر اب کہیں بھی پوری بارٹی گراؤنڈ کے پر گamı گراؤنڈ کے پر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں 저 ساعر گراؤنڈ ہے تو میں اس کے وقر یہ لگا لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنے میٹر کو آن کرلیں میٹر کو آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں زوم کرو ذرا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہاں پہ آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیوز نہیں آرہتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا فیوز دیکھیں یہ دیکھیں hiç zoon کرو یہ چھوٹا سا فیوز دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہاں پہ حمد پر اس فیوز ہے ادھر میں لگا رہا ہوں تو یہ کوئی وولڈ نہیں آ رہے میٹے لپے ذرا دکھاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی وولڈ نہیں آ رہے ہیں اگر یہ میں فیوز کے دوسری سیٹ پہ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں انیس وولڈ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ فیوز ہے یہیں شارت ہے اسی کا مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہیں سولڈ آ رہے ہیں اس کی دوسری سیڈ لگاتا ہوں تو پاور نہیں آ رہی تو بیچ میں جو بیچ میں جو یہ ہے فیوز ہے اسی کا مسئلہ ہے تو اب ہم اس فیوز کو ڈریکٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دیکھاؤ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں فیوز کو میں نے ڈریکٹ کیا آپ یہ دیکھیں سامنے لیمپ آن ہو گئے گئے تھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فیوز کو میں نے ٹیوزر کے تھو یہ دیکھیں یہ فیوز ہے یہ ایسے ملا دیا میں نے اب یہ دیکھیں اس کے لیمپ آن ہو چکے ہیں اب میں اس کو ہٹا تا ہوں یہ دیکھیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس فیوز کو لگانا ہے اس کو ڈریکٹ کر دیں گے تو ہمارا جو ہے ڈسپلی آن ہو جائے گا تو ڈریکٹ کیسے کریں گے اس کو ہم نے ہے اس کو جمپر کرنا ہے سولڈنگ کے ذریعے اور جمپ رنگ وائر کے ذریعے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جمپ رنگ وائر ہے یہ دیکھیں بہت ہی باریک سی وائر ہے اسے کے ساتھ ہم نے اسے جمپر کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ پہلے آپ نے فیوز کو دونوں سائیڈوں سے ریسولٹ کرنا ہے جہاں بھی میں یہ اس کنیکٹر کو نکال لیتا ہوں میلے ویڈیو اس کنیکٹر کو یہ ہے اس کا فیوز ٹھیک ہے یہ دونوں سائیڈوں سے ریسولٹ ہو گیا اور اب ہم نے جمپ رنگ وائر کو بھی ریسولٹ کر لینا ہے جمپ رنگ وائر جائے وہ بھی ریسولٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہاں پہ دوسری سائیڈ سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ سے لگ چکی ہے اب ہم اس کی دوسری سائیڈ بھی لگا لیتے ہیں یہ اس کی دوسری سائیڈ بھی لگ چکی ہے اب اس کو میں کٹر کے ساتھ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کٹ چکی ہے یہاں پہ صفحہ ہی دے دینی ہے یہ چیک کرنے کہ آپ ہی جمپ رنگ وائر کسی اور چیز کے ساتھ شارٹ تو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ آپ کو فیوز نظر آ رہا ہے فیوز کے اوپر تار لگی یہ دیکھیں اب یہ اس فیوز کے اوپر تار لگ چکی ہے تو یہ فیوز یہ دیکھیں یہ یہ ہے کنیکٹر یہاں پہ انیس وولڈ آنے چاہیے تھے یہ اس جگہ پہ انیس وولڈ آنے چاہیے تھے یہاں پہ نہیں آ رہتے ہم نے فیوز کی اس سائیڈ پہ لگا ہے نہیں آ رہتے اس سائیڈ پہ لگا ہے تو انیس وولڈ آ رہتے اب یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ فیوز یہ ہے نا یہ ڈیمیج تھا تو ہم نے یہ تار یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ دے دیا تو یہ ہو گیا اب فیوز بن گیا دوبارہ سے فیوز بننے سے یہ کہ یہاں سے انیس وولڈ یہاں پہ پاس ہوں گے پھر یہاں پہ ہوں گے پھر ایلوی ڈیس کنیکٹر میں جائیں گے اور آگے جا کے اس جو سکرین ہے وہ آن ہو جائے گی تو یہاں بھی میں نے اس کا کنیکٹر دوبارہ لگا لیا لگانے کے بعد اب میں یہ کی کیبل لگا لیتا ہوں کیبل لگانے کے بعد پاور بٹ سکرن پریس کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے ڈسپلی آن ہو چکا ہے تو اتنا سا کام تھا بس تھوڑا سا اس کے لیے ذہن لڑانا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کام مسئلہ ہے نئے بندے جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے مشکل لگتے ہیں لیکن اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے تھوڑی سی حمد دکھانی پڑتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو آپ چیک کریں گے تو آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی پہلے مطلب کہ آپ نے کنیکٹر چیک کر لیا پھر سک اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بورڈ میں بورڈ چیک کر لیا آپ دیکھیں نا مسئلہ بورڈ کا تھا ویسے تو دیکھا جائے تو ہمیں یہ پورا اتارنا چاہیے تھا مگر ہمیں پاکستانی جو گارو لوگ ہیں تو اب مجھے یہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسے کھولنے میں تو میں نے یہاں پہ بلیک پیپر سا اس کے پر وہ میں نے کارٹ دیا بلیک پیپر کارٹنے کے بعد جائے یہاں پہ میں نے اس کی جمبرنگ کر لی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بلیک پیپر نظر آر ہو گئے یہ اس قسم کا بلیک پی پر تھا فیوز کے اوپر یہاں پہ بھی تھا تو وہ میں نے کارٹ لیا اسے کارٹنے کے بعد یہاں پہ میں نے اسے درائیٹ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کوئی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات